اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام کیسے ہیں امید کرتا ہوں خیر و آفیت سوہنگے اللہ رب العزت آپ کو شاد و آباد رکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پرشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں دوستو رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے ہم لوگ سب روزے رکھ رہے ہیں لیکن ہمارا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ ہم کیسے پتا کریں گے روزہ قبول ہونے کی کیا نشانیاں کون کونسی ہیں اس بارے میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے یہ تمام چیزیں آپ اس ویڈیو میں جانیں گے اس سے پہلے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس مہینے کی رحمتوں سے مالا مال فرما آمین اللہم آمین آپ تمامی حضرات کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں پتہ نہیں کس کا آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو زندگی سور جائے گی اور آخرت بھی سور جائے گی پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ ناک کا کان کا زبان کا مو کا ہر چیز کا ہوتا ہے جیسے زبان سے کوئی غلط بات نہ بولی جائے کان سے کوئی غلط بات نہ سنی جائے آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھی جائے اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی غلط کام کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا روزہ روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے ایسے روزے کو اللہ قبول نہیں فرماتا پیارے دوستو جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو بہت سی احتیاط کرتا ہے جیسے کہ اس سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے اس کا روزہ مکرو ہو جائے اور روزہ مکرو ہونے سے سب سے زیادہ ڈھر لگتا ہے انسان نے روزہ رکھا کھانا پینا تو چھوڑ دیا پان گھٹکا بیڑی وغیرہ اس کو چھوڑ دیا ساری چیزیں چھوڑنے کے بعد بھی بندے کے ایک ہی بات سوچتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے میرا روزہ مکرو نہ ہو جائے کیونکہ اس کا جو سباب ہے قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اپنے آمال لے کر کوئی اپنی نماز لے کر کوئی اپنا روزہ لے کر کوئی اپنا حج لے کر آئے گا کوئی اپنا صدقہ لے کر آئے گا اور کوئی اپنی زکاة لے کر آئے گا تو میدان محشن میں فرشتے ان کو ان کا انام دینا شروع کریں گے تو نمازی کو اس کا انام مل جائے گا صدقہ دینے والے کا اس کا انام مل جائے گا حج کرنے والے کا بھی انام مل جائے گا زکاة دینے والے کا بھی اینام مل جائے گا پھر جب باری آئی گی روزدار کی تو فرشتے کہیں گے مولا یہ روزدار ہے جس نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا بھونکا اور پیاسا رہا تھا اس کو کیا عجر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو وطالعہ ارشاد فرمائے گا اے فرشتو پیچھے ہٹ جاؤ اس نے روزہ خالص میرے لیے رکھا تھا میں خود اسے روزے کا عجر عطا کروں گا محبت کے ساتھ کومنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ دیجئے کیوں کیونکہ انسان نماز میں دکھاوا کر سکتا ہے صدقہ دینے میں دکھاوا کر سکتا ہے لیکن روزہ رکھنے میں دکھاوا نہیں کر سکتا کیونکہ روزے کے فائدے صرف روزے دار ہی جان سکتا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے اسے طریقے سے روزدار پورے دن بھونکا اور پیاسا رہا اس کے باوجود بھی وہ محنت مجدوری کرتا رہا اس کے باوجود بھی روزدار مسکراتا رہا خوش ہوتا رہا اتنی محنت مشکت کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے اس وقت بھی راضی رہا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن اس کا عجر عطا فرمائے گا دوستو روزہ قبول ہونے کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہ آتی ہے جس طرح نماز کو قبول ہونے میں ایک بہت بڑی نشانی آتی ہے جیسے کہ آپ نے فجر کی نماز عدا کی اب آپ یہ کیسے پتا کریں گے کہ آپ کی فجر کی نماز قبول ہوئی یا نہیں دوستو آپ نے فجر کی نماز عدا کی عدا کرنے کے بعد آپ زہر کی نماز عدا کرنے کے لئے دل سے گئے یعنی کہ آپ کو زہر کی نماز کی بھی توفیق مل گئی تو یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی فجر کی نماز قبول فرمالی کیوں کیونکہ آپ کے دروازے کے سامنے سے ہر روزانہ ہزاروں لوگ گزرتے ہیں لیکن آپ ہر کسی کو اپنے گھر کے اندر نہیں بلاتے اسی طرح سے جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ سچی محبت کرتا ہے انہی لوگوں کو اپنے سامنے عبادت کے لئے کھڑا کرتا ہے اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے سے کوئی جا رہا ہے آپ نے اپنے گھر میں بلالیا آپ نے اس کی مہمان نوازی کی آپ کو اس کا آنا آپ کے گھر میں پسند آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے آپ اپنے گھر میں دوبارہ سے دعوت دیں گے آپ دوبارہ سے ضرور بلاؤ گے اگر آپ کو اس کا رویہ آپ کو اس کا اخلاق اچھا لگا تو آپ اپنے گھر پہ اس کو دوبارہ ضرور بلاؤ گے اسی طرح سے جب اللہ رب العزت کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو اس کو دوسری نماز کی توفیق ضرور عطا فرماتا ہے کیوں؟ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے جب اس کو پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو اس نشانی سے ہم پتا کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری پچھلی نماز قبول ہوئی یا نہیں اور ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے بلکہ آپ ایسا سوچا کریں کہ کون سے ہم نے ایسے گناہ کیے ہیں اتنے بڑے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں فرماتا ہے اسی طرح سے ہم نے ایک روزہ رکھا اور ہم نے اس کے بعد اگلا روزہ بھی رکھ لیا تو اس بات کی یہ نشانی ہو گئی کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کرتے رہے جھگڑا کرتے رہے غیبت کرتے رہے چغلی کرتے رہے یعنی کہ آپ نے ایسے کام کرتے رہے جو اللہ کو بالکل بھی یہ کام پسند نہیں ہے روزہ آپ نے اپنی زد کی وجہ سے رکھا کہ ہمیں بھونک نہیں لگتی ہمیں پیاس نہیں لگتی اس لیے چلو رمضان چل رہے ہیں ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا روزہ رکھنے والے کا روزہ نہیں ہے بلکہ وہ صرف ایک فاقہ ہے کہ جب انسان صحیح سے روزہ رکھتا ہے تو کوئی کام غلط نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کو بھونک پیاس لگ رہی ہے لیکن پھر بھی وہ یہ بندہ میرے لیے بھونکا ہے جب انسان روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے آزان سے پہلے اور آزان ہونے کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے پانی رکھا ہے اس وقت یہ انسان تنہائی میں ہے اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے اے فرشتوں اس کو بھونک لگی ہے لیکن کھانا بھی اس کے سامنے ہے لیکن یہ پھر بھی کھانا نہیں کھا رہا ہے تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ مولا اس کو تیری محبت نے روک رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے روزدار کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے جیسے ہی آزان ہوتی ہے تو انسان کھانا پینا کھانا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے دیکھو میں نے اس کو اجازت دے دی تو یہ کس طریقے سے یہ کھانا کھا رہا ہے انسان کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے تو دوستو یہ ایک ایسی نشانی ہے یعنی کہ آپ نے ایک روزہ رکھا اور اگلا روزہ آپ نے صحیح طریقے سے بتایا اور پھر آپ کا دل ہوا تو آپ نے روزہ رکھا تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے روزے اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے لیکن روزے کی حالت میں ایک گناہ ستر گناہ کے برابر ہے اور ایک نیکی ستر نیکیوں کے برابر ہے تو اس لیے روزے کی حالت میں صحیح طریقے سے روزوں کو گزاریں اللہ تعالیٰ کو بتالا ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر کہنے پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین اللہم آمین دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کر دیں آپ کے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں اور تمام رشتہ دار ہیں عزیز و اقارب ہیں آپ ان لوگوں میں تمام روزدار تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تمام روزدار لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں کیا پتہ آپ کی ایک شیئرنگ کی وجہ سے کوئی بندہ روزدار بن جائے